ایف آئیے میں اسسٹنٹ ڈریکٹرز اور انسپیکٹرز کی بھٹیوں کا پرچہ اٹھونے کا معاملہ دو سرکاری افسران سمیت تین افراد گرفتار ملزمان نے ایک ہزار افراد کو پرچہ فروح کیا پانچ سے آٹھ لاکھ روپے فی پرچہ وصول کیا گیا ایف آئیے نے پیسے دینے والے افراد کا ریکارڈ اکتھا کرنا شروع کر دیا نواز شریف کا جنہ ہسپتال میں تیسرا روز شہباز شریف اور مریم نواز کی جنہ ہسپتال آمد دوسرے روز بھی نواز شریف کی اعادت کی لے کے کارکن ہسپتال میں جمع رہنماوں پر پھولوں کی پتیاں نچاور کی گئیں شہباز شریف کی کارکنان کو نواز شریف کی جلد صحتیابی کے لیے دعا کی اپیل بولے کہ نواز شریف کا علاج ہو رہا ہے انہیں علاج کی ضرورت ہے میاں صاحب کے ٹیسٹ ہو رہے ہیں ڈاکٹرز نے صحت سے متعلق تشویش کا اصحار کیا ہے مریم نواز کی کارکنان سے دعا کی اپیل ہسپتال آمد پر خاتون کارکن نے مریم نواز کو ماتھے پر پیار کیا شہباز شریف پینتالیس منٹ جنہ ہسپتال میں رہنے کے بعد پاپس روانہ نواز شریف کی شوگر اور بلیڈ پریشر نارمل نواز شریف کا ایک بار پھر ٹوپ آئی ٹیس کرنے کا فیصلہ نواز شریف کی طبیعت ٹھیک خوراک میں ردو بدل کی ہے پی آئی سی اور سرویسز ہسپتال کی ریپورٹس مل گئیں میڈیکل بورڈ علاج سے متعلق کل تک کسی حتمی فیصلے تک پہنچے گا پرنسپل جنہ ہسپتال آریف تجمل کی گفتگو تفصیلی ریپورٹ مہمہ داخلہ کو بھیجی جائے گی ایمیس جنہ ہسپتال ڈاکٹر آسیم حمید کی گفتگو پولیو کا کیس سامنے آنے پر پنجاب حکومت کے ہنگامی اقدامات دس سال کے بچوں کو بھی پولیو کے کترے پلانے کا فیصلہ کل سے لاہور میں دوبارہ پولیو مہم شروع کرنے کا اعلان وزیراعلا پنجاب خود بچوں کو کترے پلا کر مہم کا افتتاح کریں گے وزیراعلا پنجاب کی زیر صدارت چھٹی کے روز بھی پولیو سے متعلق اعلیٰ سطح کا اجلاس ہوا وزیراعلا پنجاب کا کہنا ہے کہ صرف اجلاس کر کے باتوں سے کام نہیں چلے گا پولیو سے متعلق اقدامات کی خود مونیٹرین کروں گا فیکٹری ایریا میں تہرے قتل کی واردات مرنے والوں کا تحال پوس ماچم نہ ہو سکا زخمی کانسٹیبل وکار برکت کی حالت نازو سی سی پیو بی اے ناصیر اور سی ٹیو لیاقت علی ملی کی جرنل ہسپتال آمد زخمی ایسے چو اتیق ڈوکر اہلکار محسین عثمان اور وقار کی عادت کی پولیس اہلکاروں کے حوصلے بلند ہیں اہلکار لوگوں کی جان و مال کی حفاظت کرتے ہوئے زخمی ہوئے سی سی پیو بی اے ناصر کی گفتگو تہرہ قتل ملزم مقصود کے خلاف دو مقدمات درج تھانا فیکٹری ایریا میں مقتولہ نسرین بی بی کے خامند حفیظ کی مدیعت میں مقدمہ درج مقصود نے اپنی بہن نسرین بی بی سے جائیدات کی پاپسی کا تقاضہ کیا تہش میں آ کر فائرنگ کر دی مقدمے میں قتل اور اقدام قتل کی دفات شامل انچارج ہومی سائٹ آریف ایس کی مدیعت میں بھی مقدمہ درج قتل اقدام قتل اور پولیس پر فائرنگ سمیت دہشتگردی کی دفات شامل کی گئی سکولوں میں نئے کمروں کا معاملہ لٹک گیا محکمے کا فنڈز دوسرے منصوبے پر خرچ کرنے کا فیصلہ دس دس لاکھوں تین ارب کے فنڈ سکولز میں نئے کلاس رومز کے لیے جاری ہوئے تھے محکمے سکول ایڈوکیشن کا فنڈز روکے جانے کا مراسلہ پیف پارٹنر سکولز تعلیمی بورٹ سے ریجسٹر نہیں نوی اور دسویں جماعت کے طلبہ امتحانی فیز جماع نہ کروائیں پنجاب ایڈوکیشن فاؤنڈیشن نے فیز جماع کروانی سے روک دیا باراتی موبائل جیگ میں رکھے ہر بنسکورا کے شادی ہال میں باراتی بن کر چور خاتون کے دو موبائل فون لے کر فرار واردات کی پوٹیس لاہور نیوز کو موصول شہر کو پھولوں اور رنگ برنگی روشنیوں سے سجانے کا پلین میلے ٹھیلے، آتش بازی مظاہرے، میوزیکل شو، برڈ شو، کٹ فرار اور میرہ تھر مقابلے جسٹ نے بہارہ کی تیاریاں، زلائی تضامیہ نے شیڈیول جاری کر دیا سترہ فروری سے اٹھائیس مارچ تک فیسٹیول کے پروگرام فائنل اٹھوار بازاروں میں سبزیوں کے ساتھ سبز مسالے بھی مہنگے سبز میچ 110 روپے کلو، ٹماٹر 80 روپے، لیسن 135 روپے، ادرک 107 روپے میں فروگت ہونے لگا دھنیا بھی 30 روپے کلو ہو گیا میمبر پرائس کنٹرول کمیٹی کا گلشن راوی اٹھوار بازار کا دورہ اشیاء کے میار اور قیمتوں کا جائزہ لیا بجلی اور گیس کی قیمتوں میں اضافہ نامنظور اچھڑا مور پر جماعت اسلامی کا اتجاج حکومت نے روزکار سستی گیس بجلی دینے کے وعدے پورے نہیں کیے مظاہرین کا مطالبہ بلال گنج کے علاقے امری روڈ پر سیورش کا نظام درہم برہم ٹوٹی بھوٹی سڑکے اور گندگی مکینوں کے لیے عذاب بن گئی سیورش کا پانی گھروں میں داخل ہونے لگا عوامی نمائندے الیکشن جیتنے کے بعد غائب ہو گئے اہل علاقہ کی دوہائی چھٹی کے روز بھی درینوں کی صفائی کا کام جاری کین ڈرین شادمان سے کرین کی مدد سے ڈیسیلٹنگ کا کام جاری ل او ایس اور گلبر ڈرین سے متی نکال دی گئی قومی کمیشن برائے بین المزاہیب مقادمے کا اصلاف پچیس فروری سے سات روزہ بین المزاہیب تقریبات کے اینکات کا اعلان اٹلی روم سے فادر بین اڈیکٹ کی قیادت میں وفتی شرکت کرے گا مولانا محمد آسیم مختوم کی گفتگو وفاقی وزیر مذہبی امور ڈاکٹر نور الحق قادری اور وفاقی وزیر داخلہ سمیت بزرع شرک ہوں گے سہانہ موسم اور چھڈی گورنر ہاؤس کی سیر کا مزا دوبالا بچوں اور بڑوں کی سیر کرنے گورنر ہاؤس آمد بچہ پاتی کی خوب موج مستی سیر سپاتے شرٹل سروس کے مزے شہر کا مطلع برالور تھنڈی ہواوں کا رات صبح صویرے مول روڈ، کشمی روڈ، مزنگ، چائنہ چوک، بلال گنج، دادا دربار اور راوی روڈ پر ہلکی بارش 24 کھنٹوں کے دوران مستدھار بارش کا امکان اور حمدان ایبک پولو کیمپ کا فائنل میچ جاری ماسٹر پینٹس بلیک اور پیبل بریکر میں مقابلہ جاری وفاقی وزیر مملکت ہمات اظہر اور یوئیس کانسلیٹ کی بھی خصوصی شرکت موسیقی